بات کرتے ہیں ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین کی جن کا کہنا ہے سپریم کورٹ کو اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنے کے لیے سانحہ لاہور پر فوری اسکود نوٹس لینا چاہیے اپنے ایک بیان میں الطاف حسین کا کہنا ہے تحر القادری کی جہاز کا رخ مورنے سے دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ملک میں انقلاب آئے یا مزاقرات ہوں دونوں صورتوں میں ملکی مفاد کو پیش نظر رکھا جائے انہوں نے کہا پاک فوج ملکی بقا کی جنگ لڑے ہی ہے اس نازک صورتحال میں ملک کسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے سانحہ لاہور پر سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل کمیشن تشکیل دیا جائے